ہم تو اٹھے رہے فقیر موبائل اٹھائے اور چل دئیے اب نکلے ہیں ہم اپنے آج کی ویلاغ کے لئے یہ رہے فقیروں کے گھر وہ والے فقیر ہیں جو سمجھ رہے ہو جناب ہمارے پیڑ درخت سیب کے اور اکھروٹ یہ اکھروٹ کے ہیں ادھر بھی اکھروٹ ہیں ادھر بھی اکھروٹ ہیں اور ادھر بھی اکھروٹ ہیں اس کے اے سائیڈ جو پہلے میں نے ویڈیو میں دکھائی ادھر بھی اکھروٹ ہیں اور سیب کے لئے الگ جگہ ہے اور یہ ابھی میں جا رہا ہوں اپنے ایک دوست کو ملنے جس کی کچھ دنوں میں شادی ہیں اور آج ایک اور جگہ بھی جانا ہے مسجد میں نکاح ہے اٹنڈ کرنے تو وہ نکاح اٹنڈ کرنا ہے کیونکہ وہ کافی سمپل وی میں انہوں نے نکاح رکھا ہوا ہے صرف مسجد میں کروایا جائے گا اور آج جمعہ بھی ہے مسجد کو جانا ہی ہے تو اسی راستے میں نکاح بھی اٹنڈ کر کے آوں گا تو ملتے ہیں اب ہم مسجد میں تب تک یہ لگتا ہے کہ انسانیت اب بھی زندہ ہے اگر ہم اسے زندہ کرنا چاہیں کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے بشرت کے وہ بالک ہو لیکن آج کل ہم نے ان رسم و رواج کے چکروں میں آکے اس کو اتنا بڑا پہاڑ بنا دیا کہ غریب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا سوچ نہیں سکتا کہ میں اپنی بچی کا یا بچے کا نکاح کرواؤں کیونکہ چھوٹی سی رسم کے لیے ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے ایک گریب کے لیے بہت بڑی رقم ہے جسے وہ ایفورڈ نہیں کر سکتا تو اگر بڑے لوگ خاص کر بڑی فیملی سے جو بلانگ کر رہے ہیں اگر وہ انیشیٹیو اٹھائیں کہ ہم نے شادی کو سمپل طریقے سے کرنا ہے سادگی کے ساتھ کرنا ہے تو ایک خرچہ بچے گا نمبر دو انسانیت قائم رہے گی اور نمبر تین غریب لوگ جو ہیں ان کے لیے راستہ کھلے گا کہ ان کے گھروں کے رشتے باہر جائیں یا گھروں میں باہر کے رشتے آئیں کہ شادی سمپل ہوگی خرچے سمپل ہوں گے اور انہیں بھی ادھار لینے کی گھر بیچنے کی زمین بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جو بائی یا جو بہن کوئی بھی میری اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا ایز ایومن بینگ کہ آپ اپنے گھر میں آنے والے وقت میں جس کی بھی شادی کروائیں گے آپ کی بیٹی ہے بہن ہے یا آپ کا بھائی ہے کوشش کرنا کہ بہت ہی آسان طریقے سے شادی کی جائے اور جو دھول ڈھماکے کے لیے پیسے ہیں وہ غریب لوگوں میں بانٹے جائیں کیونکہ ہماری شادیوں میں پانچ سے دس لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کھانے والے چلے جاتے ہیں کھا کے لیکن جو آپ نے پیسہ ضائع کیا ہے جن پہ اس پیسے کا حق تھا جن کے پاس پہنچنا چاہیے تھا ان کو نہ آپ نے دعوت دی ہے نہ آپ نے ان کو شادی میں بلایا ہے اور نہ ہی آپ نے ان کے پاس پیسہ پہنچایا ہے لہٰذا یہ پانچ سے دس لاکھ روپیہ جو آپ شادی پہ خرج کرنے والے ہیں یا کرو گے اس پیسے کو غریبوں کے ہاتھوں میں سونپو تاکہ اس دس لاکھ سے وہ دس شادیاں کریں گے یعنی دس گھروں کا دیا آپ کے اس دس لاکھ کی وجہ سے چمکے گا اور تا عمر جب تک وہ زندہ ہیں آپ کو دوائیں دیتے رہیں گے لیکن اگر آپ نے یہی پیسہ اپنی شادی میں گانے بجانے والوں کے لیے اور یہ رسم و رواج فالو کرنے کے لیے اڑایا تو سمجھئے دنیا کے مرک انسان آپ ہیں تو میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ آج سے ابھی سے ہم پہل کریں گے اس اچھائی کو پھیلانے میں اور اس اچھائی کو آپ خود کیجئے اور اس اچھائی کو آگے پھیلانے کی کوشش بھی کیجئے ملتے ہیں اب نیو ویلاغ میں تھوڑا ایموشنل ہی ہو گیا کیونکہ سوسائیٹی کو دیکھ کے دل کو درد ہوتا ہے کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو چکے ہیں لہذا اپنا خیال رکھئے ساودان رہیے اور اپنے سوسائیٹی میں جو بھی لوگ ہیں ان کے ہم درد بنے رہیے ملتے ہیں ٹیک کیئر بائے بائے